اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے شاعری کونسی تھی کس بحر پہ سب سے پہلا شیر کہا گیا شیر تو نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت شیر کا کوئی وجود نہیں ہوا کرتا تھا وہ مصرہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا مصرہ اگر ہوا ہوگا تو کس بحر پہ ہوا ہوگا اور کس زبان کی وہ شاعری تھی ویڈیو یقیناً اچھی ہوگی تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اگر شاعری کی بات کریں تو شاعری میں تو ارستو افلاتون اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں جنہوں نے شاعری کی اب شاعری میں جس بحر کو آپ بھونٹ رہے ہیں وہ تو وہاں نہیں ملے گا لیکن بہرحال شاعری کی آزاد شاعری بھی تو ہوتی ہے جس میں کسی بحر کی ضرورت نہیں ہوتی جس کو نصری نظم کہا جاتا ہے اس طرح لوگ لکھتے تھے یہ بحر ہے یہ تو اردو میں ہے عربی میں ہے فارسی میں ہے اگر دوسری زبانوں میں جائیں تو پھر یہ بحر کہاں ہے تو یہ کہہ دینا کہ شاعری کے لیے بحر ضروری ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہاں بحر میں آ جاتی ہے باتیں وہ جو کچھ لکھا ہوئے وہ بحر میں آ ہی جاتی ہے لیکن ہر زبان میں اس کا پیمانہ الگ الگ ہوتا ہے انگریزی میں ایک الگ ہے ہندی کی بات کرے تو ہندی میں الگ ہے چھند کی قویتہ بغیر چھند کی قویتہ اس طرح کی قویتائیں ہوتی ہیں وہاں بھی بحر ہے لیکن وہاں بحر کو کسی اور نام سے جانا جاتا ہے یہ سب جو بحر ہے ہمارے ہاں وہ سب بحریں نہیں ہیں تو شاعری ظاہر سی بات ہے جب انسان نے ہوشہباز سبھالا اس کے جذبات مطلب اس کے اندر جذبات جا کے اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہا ہوگا تو اس نے بہت ساری چیزوں کا سہارا لیا جیسے پینٹنگ کا سہارا لیا وہ پتھروں کو تراش کر نئی نئی صورتیں بنانا اس کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرنا بہت طرح کے سارے ہوئے کیونکہ وہی ایک جو سب سے خاص بات تھی وہ تھی شاعری شاعری ہے کیا چیز لفظوں کو کچھ اس انداز سے پیش کرنا کہ اس کا اثر سیدھے دل پر پڑے وہی بات اگر ہم نصر میں کہتے تو پھر اثر نہیں پڑتا ہے اسی میں اگر کہ اسی کو سجا کر سوار کر اگر کچھ اس انداز سے کہا جائے جو انسانی زہر کو اپنی طرف اچانک کھیچ لیں وہی شاعری ہے دیکھیں شاعری کیا ہے شاعری ایک فن ہے اور واقعی شاعری کی دنیا تک یعنی شاعری تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں کہنے کو صرف قافیہ ردیف تکبندی یہ سب شاعری نہیں ہے کہنے کا ہنر اصل شاعری ہے کہ ایک بات ہے اس کو ہم نے کس طرح کہا یہ شاعری ہے تو شاعری کا جب نام آتا ہے تو سب سے پہلے جو ذہن جاتا ہے وہ عرب کی طرف جاتا ہے عربی لوگ اس چیز میں ماہر تھے اس کام میں ماہر تھے اب جانتے ہیں ہم لوگ لیلہ مجنو کو تو لیلہ مجنو کی کہانی بھی وہیں جنم لیتی ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں کی مٹی میں یہ ساری باتیں تھی اس زمانے میں جو عربی لوگ شاعری کرتے تھے اس کو نصیب کہا جاتا تھا جس کو عشقیہ شاعری ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں تو اس میں مطلب ان کے شاعری میں کیا ہوتا تھا جذبات کی اکاسی ہوتی تھی اور بہت بہترین طریقے سے کسی بات کو پیش کیا جاتا تھا وہاں یہ عربوں کا یہ تھا پرانی یعنی دور جاہلیت دور جاہلیت کی بات کر رہا ہوں میں وہ زمانہ جو ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت عربی شاعری پوری طرح عروج پر تھی اب اس سے بھی پہلے جائیں تو دیکھیں قدیم عربوں کا نسلی تعلق سامی اقوام سے ہے جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے ہیں قدرت نے ان کی زبان اور بیان میں بہت وسط دی تھی اس لیے ان میں شاعری کی قابلیت سب سے زیادہ تھی اور ان کا ماحول بھی اس طرح تھا ان کی زندگی نہایت سادہ تھی اور نہایت پاکیزہ بھی تھی وہ لوگ اپنے خاندان سے بہت محبت کرتے تھے اپنے شجرہ سے محبت تھی لگاؤ تھا اس کا ذکر وہ اپنی شاعری میں کیا کرتے تھے وہ سیدھی سادھی زندگی گزارہ کرتے تھے لیکن ان کے اندر ایک طرح کا جذبہ تھا کہ وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں اس لیے انہوں نے شاعری کا سہارا لیا اب اس کے بعد یہی باتیں مطلب یہ رواج آگے بڑھا اور ہوتے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پہلی کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت لوگ اوٹ پر سفر کیا کرتے تھے تو اوٹ کے چلنے کی جو آواز ہوا کرتی تھی نا یعنی اوٹ کے قدموں کی جو آواز ہوا کرتی تھی اس آواز سے اس آواز کو سن کر یہ کچھ گن گنایا کرتے تھے اور سر یا لی تال جو بھی کہہیں اس سے ملایا کرتے تھے تو مطلب سب سے پہلی شاعری اور جو شاعری کے لیے ضروری باتیں ہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسی وقت ہوئی اس سے پہلے کی جو شاعری تھی اس میں وہ باتیں نہیں تھیں ٹھیک ہے لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر دیتے تھے لیکن بہر میں کچھ لکھنا یہ اسی دور سے شروع ہوا وہ دور جہلیت تھا اور جب لوگ اوٹ پر سفر کرتے تھے یا اوٹ چرانے کے لیے جاتے تھے تو اوٹ جب چلتا اس کے قدموں کی آواز آتی تو اسی کے ساتھ یہ لوگ گن گنایا کرتے تو وہ ایک بہر بن گئی جس کا نام رکھا گیا رجز وہ جو بہرے رجز ہے وہ بالکل اسی طرح ہے کہ اوٹ اگر چلے تو اس کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہی ہے رجز اب رجز کیا ہے مصطف ایلون مصطف ایلون مصطف ایلون مصطف ایلون اس کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے اوٹ جیسے چلے گا تو یہی آواز آئے گی تو اس کو بجا کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلی باقاعدہ شاعری اگر کہہ سکتے ہیں تو یہی تھی اور عربوں کا ایک رواج تھا کہ انہوں نے جو شاعری کی اس کو محفوظ نہیں رکھا جا سکا اس لیے نہیں رکھا جا سکا کہ وہ لوگ وہ لوگ ہمیشہ جنگ میں رہتے تھے تو جنگ میں کیا ہوا کہ بہت کچھ تباہ ہو گیا بہت کچھ محفوظ بھی رہا تو جو محفوظ رہا وہی اتنا ہے کہ اگر ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو کوئی ایک انسان اپنی پوری زندگی میں اسے نہیں پڑ سکتا ہے ان کے شاعری کو نہیں پڑ سکتا ہے اور سوچئے کہ جب سب ہی کے شاعری کو ایک ساتھ جمع کیا جائے پھر کیا یہ ممکن ہو پاتا یہ سب ناممکن تھا اب یہاں دیکھئے عرب میں جو شیر کا لفظ ہے وہ عبرانی زمان شیر سے آیا ہے وہی شیر جو ہمارے ہاں ایک جانور ہے نا شیر اسی طرح کا شیر وہی لفظ ہے جو عبرانی میں شیر ہے وہی عربی میں شین این رے بن گیا ہے اور اس کے معنی ہے راگ اور بھجن عربی زمان میں آج تک شیر پڑھنے کے لیے انشاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور انشاد کہتے ہیں گانا کو عربوں کے نزدیک شیر ایک ایسی چیز ہے جو سینوں میں جوش مارتی ہے اور زبانوں کی راہ سے باہر نکل پڑتی ہے وہ ہر مسجد ناصر کو بھی شیر کہہ دیا کرتے تھے جس میں وجدانی کیفیت و خیال موجود ہو اس لیے انہوں نے قرآن مجید کو بھی شاعری کہہ دیا تھا ان کے نزدیک جو شیر کی تعریف تھی وہ الگ تھی اگر کوئی انسان بہت اچھی رنگ سے کچھ بول رہا ہے کوئی بات پیش کر رہا ہے مسجد انداز سے مرسہ انداز میں تو اسے بھی وہ لوگ شیر کہا کرتے تھے اس لیے انہوں نے قرآن پاک کو بھی شاعری کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ شاعر کے نام سے صرف شاعر کے نام سے ہی یاد کیا کہا کہ یہ تو شاعر ہیں بہرحال مجھے یہاں تک نہیں جانا ہے آگے دیکھیں قدیم عربی شاعری کی جو اصل تھی وہ دیہات اور سہرائی زندگی میں ہوتی تھی وہاں جو لوگ وا کرتے تھے جو قصبے میں رہا کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو شیر خار بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ دیہاتوں کی جو زندگی ہوتی ہے وہاں کی جو زبان ہوتی ہے وہ زبان اصلی ہوتی ہے اس لئے بچوں کی پرورش گاؤں میں ہوتی تھی وہاں مطلب الگ بات ہے کہ اس دور کا ماننا تھا کہ زبانیں اگر پھلتی پھلتی ہیں تو وہ گاؤں میں پھلتی پھلتی ہیں اب زمانہ بہت یہ ہو گیا اب یہ کہا جاتا ہے کہ گاؤں والے کو بولنے نہیں آتا ہے بہرحال اس کے بعد پندرہ بہور ایجاد کیے گئے خلیل بن احمد فراہیدی جنہوں نے جو بانی ہیں علم العروض کے اسے بہر کہا گیا جو عربی میں پندرہ ہے اور اب تو بڑھ کے بہت ہو گئی ہے چوبیس مشہور ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی بہت ساری بہرے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پہلے جو شائری تھی اس شائری میں جو باتیں ہوا کرتی تھی جو موضوعات تھے وہ حسن و عشق تھے مارکہ جنگ یہ سب تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی شائری نے ایک مطلب شائری کا ایک الگ روپ دیکھنے کو ملا اب لوگ خیالی باتیں نہیں کرتے تھے اسلام کے دینوں میں بھی امدہ شائری ہوئی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ فن اور موضوعات کے لحاظ سے اسلام مطلب اسلام آنے کے بعد جو شورہ ہیں ان کی شائری پہلے کے شورہ سے بہتر ہے کئی لحاظ سے بہتر ہے فن کے لحاظ سے ہے ان کے اندر بلند خیالات ہیں آلامانی ہیں مطالب بھی ہیں تو ایک محول بنا اس کے بعد لیکن وہ جو پہلے والی بات تھی وہ نہیں رہی کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اب وہ پہلے والے لوگ جو شورہ ہوا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ کچھ بھی گاہ دیا کرتے تھے کچھ بھی لکھ دیا کرتے تھے اسلام کے بعد یعنی ظہور اسلام کے بعد تو یہ سب تو ناممکن ہے کوئی آدمی اس طرح کی شائری کرے جس میں خدا پاک کی بے عدوی ہو جائے اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے جو پہلے عرب میں شائری کا رواج تھا کہ ہر گھر میں آپ کو کوئی نو کوئی شائر مل جاتا لگ بھر لگ بھر وہ رواج ختم ہو گیا اب سوچ سمجھ کر لکھنے والے لوگ شائر بنے بہت بڑا نام ہے حضرت حسان کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شائری سنایا کرتے تھے اور مثال کے طور پر تو امام حسین کا بھی نام لیا جا سکتا ہے جیسے کلام انہوں نے لکھے ہیں تو بہرحال اس کے بعد کی جو شائری ہوئی وہ شائری اسلامی رنگ میں رنگی ہوئی تو یہ شائری خوالے سے بات ہوئی یہ عرب کے لوگوں نے پہلے شائری کی بہترین شائری کی بات کرے تو بہر میں اور سب سے پہلی بہر اگر کہیں رائج ہوئی تو وہ بہرِ رجز ہے تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ